دیکھیں جی مرجر اگر ہم کہے تو مرجر ابھی تک نہیں ہوا ہے کوئی پروسیس نہیں ہوا ہے صرف وہ پروسیس حکومت نے کی ہے جس میں اس کو فائدہ ہو فائننشلی یعنی کہ فاٹا ڈیویلیپنٹ اتاریٹی ختم ہو گئی فاٹا سیکیٹریٹ جو تھا اس کو تقریباً ڈیمولش کیا گیا اور اس کی جو فنڈنگ تھی ڈیویلیپنٹ فنڈنگ تھی وہ اب وہ پروینشل سیکیٹریٹ سیٹ اپ کے انڈر ہے لیکن مہن جو بنیادی چیز تھی جس کے لیے ہم نے اور آپ نے اور سارے قوم نے کوشش کی کہ فاٹا کی مرجر اس شکل میں ہو جائے کہ سپیریشن آف اگزیکٹیو انڈ جوڈیشری وہ منطقی انجام تک پہنچائے اور ایک جوڈیشل سسٹم دیا جائے تو مئی میں مئی دو آزار اٹارہ میں ترمیم ہو گئی پچیسویں ترمیم سامنے آئی لیکن اس سے ابھی تک وہ سسٹم بحال نہیں کی گئی انٹرم ٹائم کے لیے ایک قانون آیا اس کو آئی جی آر کہا جاتا تھا انٹرم گورنرس ریگولیشن لیکن وہ چند مہینوں کے لیے تھا اور اس میں یہ بات شامل تھی کہ یہ قانون جو ہے یہ پروینشل حکومت ختم کرے گی جب نہیں حکومت آئی تو پروینشل حکومت نے اس کو کافی ٹائم دیا اس کو ختم نہیں کیا تو ہائی کوٹ نے تیس اکتوبر کو ایک فیصلہ دیا ایک ججمنٹ آئی کہ بھئی آئی جی آر جو ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے آرٹیکل دو سو سنتالیس کے ختم ہونے کے بعد اسسٹن کمیشنر یا ڈپٹی کمیشنر یا کسی بیروکریٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جوڈیشر پروسس کے ذریعے کوئی فیصلہ کوئی ججمنٹ دے دے تو وہ آئی جی آر ختم ہو گیا ایک مہینے کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ چیلنج آ رہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا تو مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک فاتح میں کوئی بھی قانون نہیں ہے کوئی بھی عدالت نہیں ہے کوئی اپیل وکیل دلیل کی وہ حقوق جو ہے وہ حاصل نہیں ہے البتہ ایک قانون وہاں پر آرڈیننس ایمپلیمنٹ ہے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور جو کہ دو ازار گیارہ میں اسمبلی قومی اسمبلی نے اپروف کیا جس کی ذریعے سے سارے اختیارات جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے اور وہ کرتے ہیں یعنی ان کے ذریعے وہ ٹیررزم کی جو ساری وہ ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بلیک ہے گری ہے وائٹ ہے تو صرف وہ قانون ایمپلیمنٹ ہے باقی اس کے علاوے کوئی بھی قانون نہیں ہے تو لوگوں کو کافی مشکلات ہے سینکلو ہزاروں لوگ جو ہے وہ حوالات میں ہے جیلوں میں ہے سینکلو ہزاروں کیسز جو ہے دیوانی کیسز وہ ادورے پڑے ہیں اس پر فیصلے نہیں ہوتے تو صرف وہ ہائی کوٹ کو آرٹیکل ایک سو نننن میں کے ذریعے تو راستہ کھلا ہے لیکن وہ بھی ایک طریقہ نہیں ہے مثال کے طور پر اگر میں کسی کیسز میں آرٹیکل ایک سو نننن میں کے تحت ہائی کوٹ میں رٹ کروں تو ہائی کوٹ اس میں فیصلہ تو نہیں دے گا کیونکہ ہائی کوٹ کہتے ہیں کہ بھئی ریگولر کوٹس نہیں ہے تو میں کس حیثیت سے فیصلہ دوں تو وہ کیسز جو ہے وہ ہائی کوٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں تو کوئی ریزلڈ کوئی وہ فیدہ قبائلوں کو ابھی تک پہنچنا شروع نہیں ہوا جس کی ہم نے تاہید کی تھی جس کے ہم امید رکھتے تھے کیوں اسی لیے کہ موجودہ حکومت نے جو اپکس کومیٹی بنائی تھی اس اپکس کومیٹی کے وجہ سے سارا سسٹم وہ ڈیزول ہونے کی طرف جا رہا ہے وہ بڑی خراب حالت کی طرف جا رہا ہے کیوں کیونکہ ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ بیروکریٹک مائنڈ سیٹ اپ وہ فارٹا کے سٹیٹسکو کو ختم کرنا نہیں چاہتے اور اس اپکس کومیٹی میں سارے وہ بیروکریٹس بیٹے ہیں جو کہ وہ اف سی آر کے ہمائے تھی تھے اور وہ مرجر کے خلاف تھے دیکھیں جی ابھی سپریم پورٹ کی فیصلے کے انتظار ہے سپریم پورٹ نے یہ فیصلہ بہت طویل کر دیا جب وہ چیف جسٹس صاحب سپریم پورٹ نے اس پر سو موٹو ایکشن لیا تو ہم اس کے خلاف تھے کہ انہوں نے سو موٹو ایکشن کیوں لیا کیونکہ اس پر پھر جلدی سے کام کرنا چاہیئے تھا ابھی کیس سپریم پورٹ میں پینڈنگ ہے بہت اہم مسئلہ ہے دو کروڑ عوام ہے ستائیس ہزار سکوئر فوٹ کلومیٹر جو ایریا ہے اس پر قانون نہیں ہے تو سپریم پورٹ کے سامنے تو سب سے ضروری فیصلہ یہی ہے کہ بھئی ایک علاقہ ہے اور اس میں اب قانون نہیں ہے عدالت نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ نمٹانا چاہیئے تھا اب وہ کیا کرنا چاہیئے کہ سپریم پورٹ فیصلہ دے کہ آئی جی آر کوئی قانون نہیں ہے اور وہ حکومت کو مزید ٹائم نہ دے حکومت کو کہے کہ فوراں آپ ریگولر کورٹس جو ہے وہ ایکسٹین کرے حکومت کیا بہانہ کر رہی ہے اصل مسئلہ تری انیف سی تری پرسنٹ انیف سی ایوارڈ کا جو مسئلہ تھا کہ حکومت فنڈ لوکیٹ نہیں کر رہے کہ بھئی فنڈ دے دے مثال کے طور پر ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی سولہ ایرب روپے سپریشن آف ایگزیکٹر انڈ جوڈیچری ایڈمنیسٹری سسٹم کے لیے اور ججز کے تائیناتی کے لیے چاہیئے حکومت نہیں دیتے دیکھیں جی فارٹا سیکٹریٹ میں جو ایڈیشن چیف سیکٹری کا اہدہ تھا وہ بحال ہے باقی اس کی ہیلتھ کی جو دپارٹمنٹی ایڈیوکیشن کی جو دپارٹمنٹی ڈیویلیپمنٹ جو دپارٹمنٹی پروجیکٹ ان کے پاس جو دپارٹمنٹی انفراسٹرکچر کی جو دپارٹمنٹی وہ سارے پروینشل سیکٹیریٹ کے اندر رہا گئے ہیں اب وہ پروینشل سیکٹیریٹ کانٹرول کر رہے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ وہ دپارٹمنٹ وہ فیصلے انہوں نے کیے جس کو فائننشلی فائدہ پروونشل حکومت کو ہو لیکن اصل مسئلہ کہ اگزیکٹیو اور جدیشری کے سپریشن عدلیہ کی بحالی انصاف کی فراہمی وہ ابھی تک نہیں ہوئے کیوں گورنر سیکریٹ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ سسٹم بحال ہو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پرانہ سسٹم کچھ نہ کچھ حوالے سے بحال ہو تاکہ ہمارے جو بیروکریٹک مائنڈ سیٹ اپ ہو اور گورنر سیکریٹ کے جو خرچے تھے اور جو قصے اور جو کہانیاں اور جو سسٹم ہم آہ وہ بادشاہت ابھی تک بحال رہے تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گورنر سیکریٹ آہ اس میں ہائل ہے جناب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مای جون میں جب مرجنگ کی وہ پراسز ہوئی اور اسمبلیوں میں یہ کررداد منظور ہوئی کہ فاٹا کو کے پی کے میں زم کیا جائے تو اس وقت سے ایف سی آر فرنٹر قائم ریگولیشن جو وہاں پہ قانون چل رہی تھی اس کو سیٹ آسائٹ کیا گیا اور اس کی جگہ پہ انٹرم ریگولیشن نافذ کیا گیا پھر انٹرم ریگولیشن کو پشاور ہائی کورٹ میں جب چیلنج کیا گیا تو پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی قانون نافذ ہوا ہے اس کو بھی سیٹ آسائٹ کیا پشاور ہائی کورٹ کے فل بینج نے اب وہاں پہ جو آلات ہے وہاں پہ کوئی عدالت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو ڈیسٹک مجیسٹریٹ یا پلیٹیکل ایجنٹ کام کر رہی تھی یا ایسیسٹن کمیشنر ایپی اے جو کام کر رہا تھا بطور جج وہ بھی ختم ہو گئے وہاں پہ ایپیلیٹ کورٹ جو کمیشنر کو ایپیلیٹ آتاریٹی مقرر کی گئی تھی اس کو بیرو کا گیا تھا اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں فارٹا ٹریبنل میں ٹریبل لوگوں کے کیسز تھے وہ بھی فریز کیے گئے ہیں وہاں پہ پڑے ہیں لوگوں کو کوئی انصاف نہیں مل رہی ہے آہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھ لیں تو میرے ٹریبل ایریا میں کوئی قانون کوئی رواج نہیں رہا ہے وہاں پہ لوگوں کی جو کریمینل کیسز ہیں یا سیول کیسز ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہاں ہمارے پاس آکے ہم ریٹ پیٹیشن میں پشاور آئی کورٹ میں چیلنج کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک اسی پہ کوئی فائنل ڈیسیزن اس لیے نہیں آئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹریل کورٹ ہے نہیں اور اسی عدالت کی جو ڈیسیزن تھی جو اکتوبر میں ہوئی تھی اس کو سپریم کورٹ آپ پاکستان میں گورمنٹ نے چیلنج کی تھی اور اس کو برقرار رکھی تھی صرف اس میں یہ موڈیفیکیشن کی تھی کہ ٹھیک ہے وہاں پہ عدالتیں آپ ایک مہینے کے بجائے چھ مہینوں میں اسٹیبلش کر رہے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ قبائلوں کے مسئلہ کو تحال کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دیا ہے صرف اس حد تک کہ اس کو مرچ کیا گیا ہے اور وہاں پہ ناکانون سازی ہے فیلحال کے لیے وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام بھی نہیں ہو رہے ہیں اس کے فانڈز جو ہیں نا میجارٹی فانڈز جو ہیں نا میس یوز ہو رہی ہے وہاں پہ عدالتی نظام تحال قائم نہیں کی گئی ہے ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مرجر سے قبل کم از کم ٹرمز اینڈ کنڈیشن یا وہاں پہ کوئی عدالتی نظام یا وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کی جب ایکسٹینشن کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ عدل یا انتظامیہ کی علیتگی بہت ضروری ہے لیکن تحال قبائلیوں میں انہوں نے ٹھیک ہے مرجر کی آواز تو لگائی ہے مرج ہوئے ہیں ہماری پرانی حصیت جو فیڈل ایڈمنیسٹرڈ ٹرائبل ایریہ تھی وہ ختم ہو چکی ہے لیکن وہاں پہ انصاف کی کوئی وہ ہمیں نظر نہیں آتی کوئی وہ وہاں پہ نہ انصاف ہے نہ قانون ہے نہ عدالت ہے قانون نہیں ہے بالکل ہے نئی سیرے سے وہاں پہ کوئی قانون ایکسٹینڈ نہیں ہوئی ہے حالانکہ ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ ایف سی آر کو بیچ میں سے لے جاتے ہیں یا آئی جی آر کو جو ہے نہ سیٹ آسائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ایک پرانی قانون ہے رواج ہے جو خاص کر کرم ایجنسی میں رواج کرم جس کا ترنزونا نام رکھا گیا ہے وہ بھی بڑا مطلب ہے قبائلوں کی مزاج کے مطابق ایک رواج ہے فیلال ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا تمام ٹرائبل ایریا میں لیکن کسی نے بھی توجہ نہیں دیا ہے مسئلہ کیا رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ تو میرے خیال میں ٹرائبل لوگوں کی طرف سے نہیں ہے عوام کی طرف سے نہیں ہے مسئلہ سارا مسئلہ جو ہے نا وہ فیڈل گورنمنٹ اور پرابینشل گورنمنٹ کی طرف سے ہیں ایک تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ ہم کونسا قانون رکھیں سیکنڈلی ان کو اس میں وہ فراغ دیلی نہیں ہے کہ وہاں پہ فانڈز ریلیس کر لیں ترلی یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی امپریشن بہت بری نظر آئی ہے کیونکہ جب سے اصلاحات ہوئے ہیں تو سب سے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ تمام ٹرائبل ایریا میں جو ہے نا سنٹرل جیل منظور ہو گئے ہیں سیکنڈلی میڈیا میں یہ آیا کہ وہاں پہ پولیس جو ہے نا ہم نے ایکسٹینٹ کیا ہے پولیس وہاں پہ جائے گی تو اس کا مطلب انہوں نے یہ معصول کیا کہ شاید یہ قبائلی لوگوں کے لیے جیل بنا کے اور پولیس کی ایکسٹینشن کرے سب لوگوں کو گریفتار کر کے جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں حالانکہ ہم نے اسی وقت بھی یہ کہا تھا کہ ضروری یہ ہے کہ آپ ٹرائبل ایریا میں عدالتیں اسٹیبلسٹ کر لیں وہاں پہ پرسیکیوشن برانچ آپ رکھ لیں اور وہاں پہ آپ اپلٹ کورٹ بھی آپ اسٹیبلسٹ کر لیں البتہ آپ لوگوں نے جو پشاور ہائی کورٹ پشاور ایکسٹینڈ کیا ہے یہ بھی اچھی بات ہے یہ اس سے قبائل خوش ہے لیکن وہاں پہ جب ٹرائل کورٹ نہ ہو وہاں پہ جب اپلٹ کورٹ نہ ہو وہاں پہ جب قانون نہیں ہو کوئی رولز نہ ہو کوئی ریگولیشن نہ ہو تو وہاں سے بدمزگیاں پائدہ ہوتی ہے اور لوگوں میں جو ہے نا نفرت پیل جاتی ہے تو اس سلسلے میں میں تو خاص کر موجودہ جو حکومت ہے یا پارلیمنٹ ہے یا بیرکریسی ہے تو میرا سارا گلہ اس سے ہے کہ وہاں پہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں